مقبوضہ کشمیر میں کریک ڈاؤن کی تیاری یا ظلم ڈھانے کی کوئی نئی سازش متوقع دہشت گرد حملے کا راگ لابتے ہوئے بھارت نے 38,000 ریاستی گنڈے وادی میں تائنات کر دیئے پیرا ملٹری فورسز کا گشت جنگی تیاروں کی پروازیں امرنات یاتریوں اور سیاہوں کو وادی سے نکالنے کا الرٹ جاری سنیدرنگر میں تعلیمی ادارے بند غیر مقامی طلبہ کو لوٹنے کی ہدایت کئی کالوجز اور یونیورسٹیز خالی کروالی گئیں لوگوں نے کھانے پینے کا سامان سٹاک کرنا شروع کر دیا وادی میں پیٹرل اور عدویات کی بھی قلت سوفر میں سرچ آپریشن ایک کشمیری کو شہید کر دیا گیا وہاں پہ سارے ہندووں کو تائنات کر دیا ہے آفیسز کے اندر بھی ائر لائنز کے اندر وہاں پہ ہاسپٹلز کے اندر پولیس سٹیشنز کے اندر ایوری ویر یو گو مارکٹس بند کر دی ہیں اور اعلان کر دیا ہے کہ اگلے بیس سے تیس دنوں کے لیے کوئی کھانا پینا بھی نہیں ہوگا جو اپنا کرنا ہے کر لو فیول بھڑنا ہے بھر لو اور کچھ لوگوں کو بتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے بھارت ریاست پاگل ہو چکی مزید فوجی تائنات کر دی ہیں کشمیری قوم کو معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے حریعت راہنمار یاسین ملک اہلیہ مشال ملک کا تشویش کا اظہار کہا بھارت کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر میں کوئی آواز نہ اٹھے بھارت نے پلواما واقعی کا الزام بھی بغیر ثبوت کے پاکستان پر ڈال دیا حکومت کا ایک سال مکمل وزیراعظم کا قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان 18 اگست کو قوم سے خطاب کریں گے حکومتی کارکردگی سے آگاہ کریں گے تمام وزارتوں اور ڈویزنز کو کارکردگی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت وزیراعظم نے پتوکی ٹارگیٹ کلنگ کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب سے واقعی کی رپورٹ طلب متاثرین کو فوری انصاف پراہم کرنے کی ہدایت پتوکی میں میاں بیوی اور بچی کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا عمران خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں گمراہ کن پروپگنڈا وزیراعظم کا نجم سیٹھی کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ بابر اوان کو دس ارب روپے کے ہر جانے کا دعویٰ دائر کرنے کی ہدایت اور کراچی میں بجلی بہران اور کرنٹ لگنے سے مواد نیپرا کی تحقیقات شروع چار اپنی ٹیم کے الیکٹرک کے دفتر پہنچ گئی کے الیکٹرک حکام نے حالیہ بہران سے متعلق ڈیٹا نیپرا ٹیم کو فراہم کر دیا نیپرا تحقیقاتی ٹیم دن بھر شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرے گی موسیقی